اسلام علیکم ویلکم ٹو ملیان دکیچہ ویورز آج میں آپ کو کراچی کی مشہور فوڈ سٹریٹ کی مٹکا لوڈڈ فرائز کی ریسپی دوں گا بہت ہی مزیدار ہوگی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ کو سکپ نہیں کرنا آئی ہم سٹارٹ کرنا جی ویورز ایک عدد میں نے بول لیا ہے ایک سو پچاس گرام میں نے بون لیس چکن لیا تھا اس کے چھوٹی چھوٹی بوڑی کی ہے اس کے میں میرینیشن کرتا ہوں سب سے پہلے میں نمک ہاف چمچ کشک دنیا پوڈر ہاف چمچ گرم سالہ پیسا ہوا ہاف چمچ کالی میرچ ہاف چمچ سرخ میرچ ہاف چمچ سویا ساس ہاف چمچ میں نے لیا ہوگا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں جی اس کے اچھی طرح میں نے میرینیشن کر دیا ہے اسے میں بیس میٹ کے لیے راہ دیتا ہوں یہ ویورز میرینیشن کیے ہوئے بیس میٹ ہو چکے ہیں میں نے ایک قرائی میں ایک چمچ صرف آئل کا لیا ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے اسے ہم پکا لیتے ہیں ایک چمچ صرف آئل لیا ہے زیادہ آئل میں نہیں لینا تقریباً پانچ منٹ لگیں گے یہ چکن جو ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے گا جی ویورز تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں چکن کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے اچھی طرح پا کے بھی چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں چینج ہو گیا ہے میں اسے ایک پلیر میں نکال لیتا ہوں جی ویورز چکن ریڈی ہو چکا ہے وہ میں نے ایک پلیر میں نکال لی ہے یہ میں نے فرائز لی ہے فرائز میں نے آلریڈی تیار کر کے فریز میں فریز کی ہوئی تھی اس کی ریسپی مکمل ریسپی مارے چینل پر موجود ہے آپ آئی بٹن پر پریس کریں آپ کو ریسپی مل جائے گی یہی ویورز آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں فرائز جو ہے وہ فرائی کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ جی ویورز فرائز میں نے ایک پلیر میں نکال لی ہے فرائی کر کے اب ہم تیاری کرتے ہیں مٹکا فرائز ہے اس لیے مٹکا تو ضروری ہوگا بسم اللہ الرحمن ایک عدد میں نے مٹکا لے لیا ہے سب سے پہلے اس میں میں تھوڑا جی فرائز ڈالوں گا فرائز ڈالنے کے بعد اس میں میں بون لیس جو چکن تیار کیا یہ ایڈ کروں گا اس کے اوپر تھوڑا سا میں چار مسال ہے چھوٹکی بڑھ اب اس کے اوپر میں مایونیز مایونیز تھوڑی سی لگاؤں گا اس کے بعد کریم فریش کریم اب مزید پھر اس کے اوپر میں تھوڑی سی فرائز ڈالوں گا تھوڑا سا چکن تھوڑا سا چار مسالہ اور اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے چیز جی میں نے چیز لگا لی اب اس کے اوپر تھوڑا سی مایونیز مزید لگائیں گے اس کے اوپر کریم پھر لگائیں گے اب اس کے اوپر چکن لگا دیتے ہیں جو باچے کیا یہ سارا لگا دیتے ہیں اس کے اوپر فرائز پھر لوڈیڈ فرائز ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اب اس کے اوپر میں ایک چھٹکی بارے چار مسالہ لگاتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سی مایونیز پھر لگائیں گے پھر کریم لگائیں گے تھوڑی سی اور اس کے اوپر ایک تیم مزید میں چیز کی لگاؤں گا جی ویورز اب فائنل سٹیپ کرتے ہیں اس کے اوپر میں ایک چھٹکی مزید چار مسالہ لگا لگاؤں گا اور ایک میں نے ایک عدد کرائی لے لی ہے آپ کرائی میں رکھ لیں یہاں پھر پریشر ککر میں رکھ لیں اون میں رکھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ ہم نے مین مقصد تو یہ چیز ہم نے میلڈ کرنی ہے میں نے کرائی لی ہے گرم ہو چکی ہے اس میں میں مٹکے کو رکھتا ہوں اور اس کے اوپر میں ڈیکن دے دیتا ہوں تقریباً آر سے دس منٹ لگیں گے چیز میلڈ ہونے پہ جی ویورز تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں چیز میلڈ ہو گئی ہے آج کو بند کرتے ہیں ڈیکن اوپن کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کہ مٹکہ فرائز ریڈی ہو چکی ہے اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر میں اس کو نکال لیتا ہوں باہر جی ویورز مٹکے کو میں نے باہر نکال دیا ماشاءاللہ مٹکہ لوڈڈ فرائز جنسیا وہ ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو بھی چیک رہا تھا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ویورز اس طرح کی اچھی اچھی ریسپی ایک منفرد ریسپی میں آپ کی خطبت میں پیش کرتا رہوں گا آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور ہمیں کمنٹس میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے اجازت دیجئے اپنے شیف کو اللہ حافظ